انتظامیاں اور میں آپ سموں کو بتاتی چلوں کہ اس ادارے کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے دوہزار پانچ لینے کیا میرا یہاں تانسل ہوا تو یہ منجل یہ جو بندی کے مراحل میں تھی تو میں اُس بہت نئی نہیں چوک آدم چاہی تھی چوک آدم میں نے پندرہ سال پرنسپل کام کیا تو میرے بچوں سے سکون کوئیں کہ میرے میں مسئلہ تھا کہ میں کن سکون میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دینا ہوں میں نے فتح پور کے تمام اداروں کا وزنگ کیا اور دیکھا کہ میں نے اپنے بچوں کو کہاں پہ ذاتر قرآن ہے تو میں سبب کیوں تعلیمی ادارے ہاں تعلیمی ادارہ جو ہے وہ مطلب شخصان تعلیم کو دے رہا ہے لیکن تقریب کا جو کمی اور صداح مجھے نظر آیا اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس ادارے پہن پسام کیا جب میں نے انجار صاحب کے پوچھا کہ جب اتنے تعلیمی پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں تو آپ کو بیگل نائٹ پھولنے کی ضرورت کیوں میں سب کی دونوں نے جو خوبصورت جماع کیا میں وہ ایک شیئر صورت میں سب کی ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں پھولے ناصر ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں پھولے ناصر جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے میں نے سبب کیوں یہاں پہ جو دسپلم جو تربیت اور جو کردار ساہی کی جاتی ہیں وہ میں نے کسی ادارے میں نہیں دیکھی اور میں نے اپنے دو بیٹوں کو جہاں پر ایڈمیشن دھوایا میلے دونوں پیٹوں نے جہاں کے میٹھرٹ کیا اور آج علم دلیلہ دونوں ڈاکٹر ہیں اور اس کے بعد میں سببتوں بھی سے انتظامیاں کی پشکت پتی ہے کہ انہیں پروفیسر ڈاکٹر زفر علم دفری کیسے ہیں انتظامی صلائیتوں کا انتظام جنہوں نے پرنسپال پوز ریگوڑڈ کالیج ایڈیو ایڈیو ایڈوٹیشن ڈریکٹر اکالیجی جنہوں نے سامنے ایڈیو ایڈیو سالی تعلیمی بورڈ ایڈاکٹر زفر علم دلیلہ دونوں پر اپنے فہر سے اندام دیئے جن پر میں سمجھتی ہوں کہ انتظامی صلائیتوں اور سارے انتظام صاحب کے فروروں کو میں سے آج یہ ادارہ پرائیڈ ایڈیو ایڈوستی کی شکل اختیار کرتے ہیں جن پر اتنے مزامین جو ہیں جن پر میں میکم قاسل جل جل جنوبارہ پیش کرتی ہوں مبارک بارد پیش کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ بیکن رائٹ کا مقصد دھر دھر تعلیم پھیلانا جیسا کہ اس کے نام سے دائل ہے انہوں نے اس دانے کو سچا اور پورا دھر دکھایا ہے جیسے تمام کے تمام لوگ جو ہیں مبارک بارد کے مطحیق ہیں اور انتیاز آپ جو ہیں انہوں نے خراتے تحصیل پیش کرو گی کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے حضرپور کے علیان جو مقامی لوگ ہیں ان کے بچوں کے یہ تعلیم میں درواغیں کھول دی ہیں آپ تعلیموں کے درواغوں تک جننے pioneers practicing تک یہ پہلی crewsに موسی ہے اور یہ جہاں کے ذرے ذرے کو تعلیم سے جیسے نواز رہے ہیں تو میں ہی کہنا چاہوں گی میرے توبہیں جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گھن کے رکھ لیں میرے توبہ کو جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گھن کے لکھے میں اپنے کہہ رہا کہ ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا میری دعا ہے اکیس اپنیکل لائن ہے جنہی جلدی مصریح کا درجہ حاصل کیا اللہ کرے یہ مزید دین دونی راچگری ترقی کرے اور بہت شکریہ سب لوگوں نے میری بات کو سنا اور انتظامیہ کی مشکلوں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور اپنے کے حالت کے موقع دی اور میڈم سہنا چنگی صحبہ رنسی بار گام پالے جس کے کو شہنار کمال رنسی بار رائدہ عشرت صحبہ میڈم شاہینہ فروض صاحب اور بیگر مزید مہمانے ہوں مہرینی تعلیم مزید جو یہاں کے فتح کی لوگ ہیں میں نے یہ ساتھ سال کا سر ادارہ مجھے بہت پیار ملا اور میں سمجھے ان دوست لوگ ہیں تو یہ مجھے قدر کرتے ہیں اور انشاءاللہ جی ادارہ بھی ان دوستی کے حاجاتے بہت جلد بہت آگے نکل کریں اور کسی دنگی میں سمجھے دویزن کا پہلے نکر پڑھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ